ایک سائیڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غزبہ ہند ہوگا ایک سائیڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو ہم اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے دوسری سائیڈ پہ ہمیں اپنی ہی مسجدیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں نیا بھر کے اسلامی کٹر پنتھیوں کے لیے یورپ سے بہت بری خبر آئی ہے کہ جرمنی کے اندر ہیمبر کے اندر انہوں نے مسجد ایک بہت بڑا اسلامی سینٹر تھا اس کو بند کر دیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کے اندر ہی نوال ہیمبر کا کنیکشن لیبنان کے آتنگی سنگٹن ہجباللہ سے ہے یہ مسجد ساٹھ سال پرانی تھی اور اس کا استعمال کر کے جرمنی میں اسلامی شاصل لانے کی کوششیں ہو رہی تھی ریزن یہ بتائی جاری ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی ایلیگل ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو ان کی عدالت کو ایسا کرنا پڑا اتنا ہی نہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران اور ہیجباللہ کنیکشن والے اسلامی سینٹر ہیمبرگ جرمنی میں اسلامی کٹرتا کو بڑھانے میں جھٹا تھا تاکہ جرمنی میں اسلام کا راج استحابیت کیا جا سکتے اگر تمہیں جرمن ویلیو سے بریٹش ویلیو سے تمہیں امریکہ کی ویلیو سے یہ کافر ہے یہاں پہ یہاں فہاشی ہے یہاں شراب کھانے ہیں یہاں شراب کھولی بک رہی ہے تو تمہیں کس نے کہا انہوں نے خط لکھ کے تمہیں کہا سبھی آئیں آپ آئیں یہاں تشریف لے آئیں کیا گوروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کیا ہم نے گوروں کو دیوار سے لگا دیا ہے اسلاموفوبیا نے گوروں کو دیوار سے لگا دیا ہے کیا وجہ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہاں پہ ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں اسلاموفوبیا خاص اور پہ یورپ میں بڑھتا نظر آ رہا ہے اور کیا یورپ بھی اب تیار ہے ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے اور کیا ہم تیار ہیں دیوار سے لگنے کے لیے بلکل اس کورنر اس پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے جہاں پہ آگے کوئی جگہ نہ رہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے ایک مسجد کو لاک کر دیا گیا ہے وہاں کی گورمنٹ کی طرف سے اور ریزن یہ بتائی جاری ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی ایلیگل ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی گورمنٹ کو ان کی عدالت کو ایسا کرنا پڑا آخر کیا وجہ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہاں پہ ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں اسلامو فبیہ خاص اور پہ یورپ میں بڑھتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے مسلمان اور دوسری دنیا کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے اور ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو ہم اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے دوسری سائٹ پہ ہمیں اپنی ہی مسجدیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمیں پاکستان ہو یا دنیا کے دوسرے کنٹریز ہو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ پریشان کو نظر آ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے جرمنی ہو کبھی ہمیں فرانس سے خبر آتی ہے کبھی ہمیں کہیں سے خبر آتی ہے چائنہ سے خبر آتی ہے مسجدیں کیا وجہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے یہ غالب آنے کی نشانی ہے اسلام غالب اسی لئے تو وہ ڈرتے ہیں نا کہ کہیں اسلام جو ہے وہ ہمارے بچوں تک نہ پہنچ جائیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مذہب پہ رہیں مثلا کوئی سوشلسٹ ہے کوئی کیمونسٹ ہے کوئی دہریہ ہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف چلے جائیں جو تعلق انہوں نے لگایا ہے ایک تو یہ ہے کہ بعض اقاد ایسا ہوتا کہ جو خبر نشر ہوتی ہے وہ ظاہراں کچھ ہوتی ہے اس کے جو پسے پرنا چیز ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے سب سے پہلی بات جو آپ کو میں ارز کر چکا ہوں کہ دین اسلام اپنے اندر ایک پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ جناب رسول اللہ علیہ السلام سے لے کر اب تک علماء کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے اب یہ لوگ ہیں خائف خائف ہونے کی وجہ سے بہت اوقات یہ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے لوگ وہ کیا کرتے ہیں اسلام کے خلاف پر آپ کو گھنڈا کرتے ہیں اور اس کے زمن میں جرمنی والے یہ نہ کریں تو کیا کریں تو انہوں نے ٹھیک ہی ہے اپ کے خیال سے اگر اس کے شواہد موجود ہیں کہ وہ حماس کو یا ٹیررسٹ اورگنیزیشن کسی کو کر رہے ہیں اس کو بین کرنا انہوں نے بچے نہیں بچا رہے ہیں اور آرزو یہ پھر جو ان میں سے جو بچے وہ بچوں کو جو پریچنگ ٹیچنگ دے رہے ہیں ان کو وہ امریکہ سے پیار کرنا یا انگلینڈ سے یا جرمنی سے پیار کرنا نہیں سکھا دیں فاصلے مزید گیرے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مجھے ایک بتائیں بات آرزو یہ کرسچن جس میں کنٹری میں بیٹھ کے بات کرو یہ کرسچن کنٹری میں یہاں لا سکول گیا ہوں میرے لا کے پروفیسر کہتے تھے کہ اس امریکن جو قانون ہے ان کے اوپر کیتھلک کرسچن ریلیجن کا اوپر ان کی ٹھاپ ہے کیونکہ کرسچنز کنٹری ہے کرسچنز کے لیے لا بنایا گیا ہے اب میں یہاں پہ اگر مجھے کرسچینٹی سے اتنی نفرت ہے اگر میں اتنا بڑا اسلامی اسلامی کلچر اور ویلی اور مذہب سے پیار تو میں یہاں لینے کیا ہے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تو یہی یہ question ہے ان میرا جرمنی والوں سے سب سے پیچھلے دنوں ایک movement چلی تھی کہ یہ مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے سڑکیں بلا کر کے نمازیں پڑھتے شو آف کرتے انڈیا میں بھی یہی کرتے ہیں لیکن میرا یہ question ہے کہ ٹھیک ابھی اگر تمہیں جرمن ویلیو سے برٹش ویلیو سے تمہیں امریکہ کی ویلیو سے you have disagreement یہ کافر ہے یہ کفر ہے یہاں پہ یہاں فہاشی ہے یہاں شراب کھانے ہیں یہاں شراب کھلی بک رہی ہے تو تمہیں کس نے انہوں نے خط لکھ کے تمہیں کہایا تھا بھی آئیں آپ آئیں یہاں تشریف لے آئیں آئیں یہاں پہ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ بار بار یہ لفظ کہتے ہیں ڈائسپورا ڈائسپورا پاک سرینڈ ڈائسپورا بھگیا کر رہے ہیں آپ کا چار کروڑ بچہ اس پہ سکولوں میں نہیں جا رہا اس میں سے دو کروڑ ڈائسپورا بنے گا وہ پیدل چل کے ایران جائے گا ایران سے وہ ٹرکی جائے گا ٹرکی سے آدھے سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے آدھے گریس پہنچیں گے بارڈر پہ کچھ اٹلی بھاگ جائیں گے کچھ سپین چلے جائیں گے کچھ جرمنی چلے جائیں گے کچھ حلمے سے بھاگ کے بھاگ آجائیں گے اب وہ یہاں آ جائیں گے وہ کس کو نہیں پیلنٹ کریں گے اسکول تو گئی نہیں پھر آپ کہتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا اصل میں یہ بلو موسک کے والے ایک مسجد نہیں بلکہ ہیمبر کا اسلامی سنٹر ہے اسے آئی زیڈ ایچ کہا جاتا ہے آپ کو مسجد کے باہر لگے ہوئے آئی زیڈ ایچ کے بورڈ بھی نظر آ جائیں گے انیس سو پچاس کے درشق میں بنائی گی یہ مسجد ہیمبرگ کی سب سے پرانی مسجد ہے لیکن آج اس مسجد کے چاروں طرف ہتھیار بند پولیس کا پہرہ ہے جرمنی نے اس مسجد کو بند کروا دیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں جرمنی کی اس مسجد پر پولیس نے چھاپا مارا کیوں اس مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے کر اسے بند کر دیا اس پر لگا دیا تالا کیوں مسجد کے اندر اور باہر سرکشا کے اتنے سخت انتظام کیے گئے ہیں ان سوالوں کا جواب اس بلو مسجد کی خوبصورتی کے پیچھے چھپا ایک کالہ سچ ہے ہیمبر کیس اسلامی سینٹر پر پولیس کے ایکشن کے خبر آگ کے طرف پھیل گئی اصل میں ہیمبر کیس اسلامی سینٹر پر ایکشن کا فیصلہ جرمنی کی سینٹر گورنمنٹ کا تھا جرمنی گورنمنٹ کا آروپ ہے کہ اسلامی سینٹر ہیمبر کا کنیکشن لیبنان کے آتنکی سنگٹن ہیجبولہ سے ہے اتنا ہی نہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران اور ہیجبولہ کنیکشن والے اسلامی سینٹر ہیمبرگ جرمنی میں اسلامی کٹرطہ کو بڑھانے میں جھٹا تھا تاکہ جرمنی میں اسلام کا راج ستھاپیت کیا جرمنی نے سال 2020 میں ہیجبولہ کو آتنک وادی سنگٹن گھوشت کر دیش میں اس سے جڑی کسی بھی طرح کی اکٹیویٹی پر پابندی لگائی ہوئی ہے چوبیس جولائی کو ناکیول ہیمبرگ میں بلکی فرانکفرٹ میونک اور برلین میں بھی پولیس نے کاروائی کی ہے ان چار شہروں میں آئی زیڈ اچ سے جڑی پچاس سے زیادہ پروپرٹیز پر ایک ساتھ ریڈ کی گئی ہے اور ہیمبرگ کی بلو موس کے ساتھ چار اور دوسری مسجدوں کو بھی بند کرا دیا گیا ہے ان سبھی مسجدوں اور پروپرٹیز میں ناکیول جرمنی میں اسلامی قبضے کی ساجش رچی جارہی تھی بلکہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں ہجباللہ کو سپورٹ کرنے کی رننیتی تیار ہو رہی تھی جرمنی کے ہوم مینسٹر نینسی فیزر نے اسلامی سینٹر اور دوسری مسجدوں پر ہوئی پولیس کی کاروائی کو سئی ٹھر آیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر بتایا ہے کہ یہ سنگٹن اسلامیسٹ اور ٹوٹیلیٹیرین یعنی سرو ستہ وادی وچار دھارہ کا پرچار پرسار کرتا ہے یا تنکوادی سنگٹن ہجباللہ کو سپورٹ کرتا ہے اور آکرامک غیر یہودی وادی کو بڑھاتا ہے اسی وجہ سے ہمیں ان اسلامیسٹ